بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ رشتے کی ریٹیل جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید نعلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اس لڑکی کی عمر 21 سال ہے غیر شادی شدہ لڑکی ہے اس لڑکی کی ہائٹ 5-4 فٹ 10 انچ ہے اس لڑکی کی تعلیم بی ایس ٹیٹک ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی آف پنجاب سے حاصل کی ہے اس لڑکی کا مذہب اسلام ہے اس لڑکی کی ذات کا نام مغل ہے یہ لڑکی اردو سپیکنگ ہے ان کا لاہور میں اپنا گھر ہے اس لڑکی کی رہائش لاہور کی ہے یعنی یہ لاہور شہر کی رہنے والی ہے اس لڑکی کی تین بہنیں اور ایک بھائی ہے ایک بہن کے شادی ہو چکی ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریگویمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا ویل ایڈوکیٹڈ ہو اس لڑکی کی اچھی جوب ہو یا اس کا اپنا بیزنس ہو اور بہت عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس لشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مزید معلومات دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانمی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لیے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند داتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکی کی عمر اٹھائیس سال ہے یہ غیر شادشدہ لڑکی ہے اس کی ہائٹ فائی فوٹ چار انچ ہے میں ویورز آپ کو اس کی کالیفیکیشن کے بارے میں بتاتی چلوں اس لڑکی نے بی ایس کمپیوٹر سائنس اور ایمفل سوفٹر انجینرنگ کیا ہوا ہے اس لڑکی کا مذہب اسلام ہے اس کی ذات کا نام مغل ہے یہ لڑکی گجرات ہی رہنے والی ہے ان کا گجرات میں اپنا گھر ہے اس لڑکی کا ایک بھائی اور تین بہنی ہیں دو بہنوں کی شادی ہو چکی ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کی عمر اٹھائیس سے بتیس سال ہو کم از کم اس نے گریجریٹ کیا ہوا ہو اس کی ہائٹ فائی فوٹ نائن انج سے زیادہ ہو اور مغل ذات سے تعلق رکھتا ہو گجرات یا گجران والا شہر کا رہنے والا ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس لشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمیٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ روٹ الہودہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدیت کہتے ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا پور نمبر کمیٹ کریں بزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر اٹھائیس سال ہے یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کی ہائٹ فائی فوٹ ایٹ انچ ہے اس نے انٹر کیا ہوا ہے ان کا دبائی میں اور پاکستان میں اپنا گھر ہے اس کا مذہب اسلام ہے یہ سنی لڑکا ہے اس کی ذات کا نام چودری ہے یعنی یہ چودری ذات سے تعلق رکھتا ہے یہ اس کی شخصیت پاکستانی ہے اس کے تین بھائی اور دو بہنیں ہیں دو بہنوں اور دو بہنیں اور ایک بھائی کی شادی ہو چکی ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر اٹھارہ سے چھپیس سال ہو منیمم اس نے میٹرک کیا ہوا ہو اوپن کاسٹ رشتہ چاہتے ہیں یعنی کسی بھی ذات سے ہو کوئی ایشو نہیں ہے لڑکی سنی ہو امیر غریب کا کوئی اعتراض نہیں ہے سمان جہیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی پیاری خوبصورت اور ویل ایڈوکیٹڈ ہو اور عزت دار گھنانے سے تعلق رکھتی ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس لشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس کمیٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کیلئے اتنا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانوی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کیلئے رشتے لے کر آتی ہیں فرز کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند داتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمیٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آس آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر اٹھائیس سال ہے اس کی ہائپ سکس انچ چھے فٹ ہے اس لڑکے کی ذات کا نام جٹ ہے اس کی منتلی انکم تین لاکھ ہے تین لاکھ ہے یہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس کے بہن بھائی کوئی نہیں ہے یہ ایک لوتا بھائی ایک لوتا ہی ہے ان کا اپنا ساتھ منلے کا گھر ہے تو ویورز میں آپ کو ان کے ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر چوبیس سے چھبیس سال ہو اس کی ایڈوکیشن میڈیکل فیلڈ میں ہو اور اس کی ہائٹ فائی فوٹ فائیف انچ ہو لاہور شہر کی رہنے والی ہو اور کسی بھی ذات سے تعلق رکھتی ہو کوئی ایشو نہیں ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویورز جو کوئی بھی اس لشنے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس کمیٹ کریں ہم ان کو مطلبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی معلومات حاصل کرنے کے لئے اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکی یعنی طلاقیافتہ عورت کا رشتہ لے کر حاصل ہوئی ہوں اس کی عمر 38 سال ہے یعنی 38 سال ہے یہ طلاقیافتہ عورت ہے اس کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے اس کی ذات کا نام راشپوت ہے اور یہ سنی ہے اس کی گورمنٹ جوب ہے اس کی شادی تقریباً تین مہینے جاری رہی اور اس کے بعد اس نے خلا لے لیا اس کے تین بھائی ہیں بڑا بھائی مسکت میں رہتا ہے دوسرا بھائی ساہی وال میں جوب کرتا ہے اور تیسرا بھائی انجینئر ہے اور لاہور میں ہی جوب کرتا ہے اس کی پانچ بہنیں ہیں سب بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور یہ لاہور میں رہتی ہیں تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کی عمر 40 سال ہو educated ہو اور well settled ہو اور 5 foot 5 انچ اس کی ہائٹ ہو ملتان یا ساہی وال میں سے کسی شہر میں رہنے والا ہو اور لاہور کا بھی رہنے والا ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہم اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر رشتے کی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ لڑکی غیر شادش شدہ ہے اس کی ہائیڈ 5 فٹ چاہ 4 انچ ہے یہ لڑکی اہل سنت ہے اس کی ذات کا نام راج پوت ہے اس لڑکی کی تعلیم بی ایس ہونز پلس سی ایس ایس ایئر پائرنٹ ہے ایس پائرنٹ ہے جو کہ وومن آف یونیورسٹی راولپنڈی سے حاصل کی ہے اس کی ایک بھائی ایک بہن اور دو بھائی ہیں اور سب بہن بھائیوں کی اور یہ سب بہن بھائیوں سے ایک بڑی ہے ان کا راولپنڈی میں اپنا گھر ہے اس کی شخصیت پاکستانی ہے اور سب سے باری بات ان کی کوئی ریکائیمنٹس بھی نہیں ہے تو ویورز جو کوئی بھی اس لشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدیت کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر تیس سال ہے یہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس کی عمر اس کی عمر تیس سال ہے اس کی ہائٹ پائپ پوٹ گیارہ انٹ ہے اس لڑکے کا کلر فیر ہے اس لڑکے نے ایمفل کیا ہوا ہے اس کا مذہب اسلام ہے اس لڑکے کی ذات کا نام گجر ہے یہ سنی لڑکا ہے ان کا اپنا دس ملے کا گھر ہے اس لڑکے کی گورنمنٹ جوب ہے اس کے والد صاحب پوت ہو چکی ہے یعنی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے دو بھائی اور ایک بہن ہے تینوں کی شادی ہو چکی ہے اور یہ لاہور شہر کا رہنے والا ہے سب سے بڑی بات ان کی کوئی ریکائمنٹس بھی نہیں ہیں جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ دوٹ الہودہ کی جانوی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتی ہیں پرس کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتی ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکی کی عمر اٹھائیس سال ہے یہ لڑکی خوکر راجبود ذات سے تعلق رکھتی ہے یہ لڑکی سنی ہے اور غیر شادی شدہ لڑکی ہے یہ لڑکی سیال کورٹ میں رہتی ہے یعنی یہ سیال کورٹ میں رہنے والی ہے نارگہ ٹارگہ گاؤں سے اس کا تعلق ہے اور اسلام آباد میں اس لڑکی کا گھر ہے اس لڑکی کی ہائٹ فائف پوٹ چار انج ہے اس لڑکی کی عمر اٹھائیس سال ہے اس لڑکی کی تعلیم ایم فیل ہے ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی اس لڑکی کی جاپ کی تو ویورز میں آپ کو اس لڑکی کی جاپ کی ڈیٹیل بتاتی چلوں یہ سیال کورٹ کی یونیورسٹی میں یہ لڑکی لیکچر آر ہے فور میڈیکل سٹوڈنٹ ویزیڈنگ لیکچر ان یو ایم ٹی یونیورسٹی آف اجاز امین انسٹیٹیوٹ اس کے دو بھائی ہیں ایک بھائی شادی شدہ ہے اور یوکے سے اس نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور اب اکسفورڈ یونیورسٹی میں مینیجر ہے دوسرے بھائی کا اپنا بیزنس ہے ان مائیکروسٹی آف کمپیوٹر آف زون ان اسلام آباد کیمپس میں آپ کو ان کی ریکائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکا ویل ایڈوکیٹڈ ہو عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اور اس لڑکی کی تعلیم اس لڑکے کی فیملی پڑی لکھی ہو اور اس لڑکے کا مذہب اسلام ہو گورنمنٹ یا پرائیویٹ جوپ ہونی چاہیے یا پھر کمیشنر آفیسر ان آرمی ہو کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لڑکے کی عمر کم از کم تیس سے بتیس سال ہو گجرہ والا گجرات سیالکورٹ وزیر آباد اور ان شہروں میں سے کسی ایک شہر کا رہنے والا ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو متعوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں ما شاء اللہ بہت ہی پیاری بیٹی ہے اور عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس لڑکی کی عمر چھپیس سال ہے اس لڑکی نے ما شاء اللہ اللہ لندن سے کیا ہوا ہے اس لڑکی کی شخصیت بریٹش ہے اس لڑکی کی ذات گجر ہے یہ ایک سنی لڑکی ہے اس کی اس لڑکی کی فیملی بیک گراؤن بہت سٹرونگ ہے اس لڑکی کی رہائش لندن کی ہے یہ اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی ہے یہ لڑکی یوکی میں ہی پیدا ہوئی ہے اور اس لڑکی کی پرورش بھی یوکی میں ہی ہوئی ہے اس لڑکی نے اپنی زندگی والدین کے گھر ایشو اشرت سے گزاری ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکے کی عمر چھپیس سے تیس سال ہو لڑکے کی ہائٹ فائی فوٹ گیارہ انچ ہو اس لڑکے نے پروفیشنل ڈگری حاصل کی ہو اس لڑکے کی شخصیت پاکستانی یا بریٹیش ہو صرف گجر ذات سے تعلق رکھتا ہو اور بہت عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں فون نمبر یا ایمیل ایڈرس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابط نمبر دے دیں گے اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوں اس لڑکے کی عمر اٹھائیس سال ہے یہ غیر شد شدہ لڑکا ہے اس کی ہائٹ فائی فوٹ سیون انچ ہے اس کی منتلی انکم تین لاکھ ہے یہ سیلف ایمپلوئی ٹیکس کنسلٹنسی پلنس کنسٹرکشن بزنس کرتا ہے اس کی منتلی انکم تین لاکھ ہے اس کا مذہب اسلام ہے یہ لڑکا سنی ہے یہ شریف اور عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس کے ذات کا نام پیرات شاہ ہے اس کی شخصیت پاکستانی ہے والدہ گھرے لو خاتون ہے اس کے تین بھائی اور ایک بہن ہے سب شادی شدہ ہیں تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر 26 سال ہو اس کی ہائی پھائی فوٹ فائی فوٹ فائی انچ ہو پہلی بات وہ اسلام آباد میں رہتی ہو اگر نہیں تو لاہور کی رہنے والی ہو کسی بھی زاد سے تعلق رکھتی ہو کوئی ایشو نہیں ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اللہ حافظ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لیے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو کوئی بھی رشتے کی جاننا چاہتا ہے وہ ہم اپنا فون نمبر کمنٹ کریں ہم اس کو رشتے کی ڈیٹیل بتا دیں گے مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر 28 سال ہے یہ غیر شدیشدہ لڑکا ہے اس لڑکے کی ہائٹ 5 فوٹ 11 انچ ہے اس لڑکے کی تعلیم FSC ہے اس نے دو سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے اس کا گجرات میں اپنا گھر ہے اور ان کی اور پروپرٹی بھی ہے اس کے چار بھائی اور تین بہنی ہیں دو بھائی اور دو بہنوں کی شادی ہو چکی ہے بڑا بھائی سعودی عرب میں گورنمنٹ جوب کرتا ہے اور دوسرا بھائی اور تیسرا بھائی دونوں دبائی میں کام کرتے ہیں اور تیسری بھین اس کی پڑھ رہی ہے اس لڑکے کا بھی دبائی میں اپنا بزنس ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکائیمنٹ کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی نے کم از کم انٹر کیا ہوا ہو اور اس کی عمر 20 سے 27 سال ہو اور گجرات کے اردگرد کسی بھی شہر بھی رہنے والی ہو اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس دشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہم اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈرس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانوی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں برہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننے کے لئے اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ دے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر تیس سال ہے یہ لڑکا لاہور شہر کا رہنے والا ہے اس کی ذات کا نام رانہ راج پوت ہے میں آپ کو اس کی qualification کے بارے میں بھی بتاتی چلوں اس لڑکے نے بی ایس سی سی انجینئر اور پی ایش ٹی کنٹینیو فرم یو ای ٹی لاہور سے حاصل کی ہے ان کا اپنا دس مرلے کا اپنا گھر ہے اس لڑکے کے دو بھائی اور دو بہنی ہیں دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے بڑا بھائی میری ہے اور سی انجینئر ہے چھوٹا بھائی ان میری ہے اور سی انجینئر ہے تو میں آپ کو ان کی ریکائیمنٹ کے بارے میں بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یا لگچرار ہو یا اس کی اپنی گورنمنٹ یا پرائیویٹ کوئی جوب ہونی چاہیے اور رانہ راش پود ذات سے ہی تعلق رکھتی ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس تشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ راتہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ روٹ الہدہ کی جانوی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے آپ کو ملے گا پوری ریٹیل کے ساتھ رشتے کی ریٹیل جاننے کے لئے اپنا فون نمبر کمیٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویور چلتے ہیں ویڈیو کے تعلق رکھتا ہے یہ غیر شادشدہ لڑکا ہے اس لڑکے نے بی بی اے کیا ہوا ہے جو کہ ارائب اوپن انیورسٹری سے حاصل کی ہے یہ لڑکا پولیس آفیسر ہے اس کی شخصیت بہرین ہے اس کا مذہب اسلام ہے یہ لڑکا سنی ہے یہ لڑکا پاکستان میں گجرات سے تعلق رکھتا ہے لیکن اب منامہ بہرین کے شہر میں رہتا ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکوئرمنٹ کے بارے میں بتاتی چلو وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی ہائیڈ فائی فوٹ تھری انج ہو اس کی ایج ٹونٹی ٹونٹی سکس ہو منیموم ایف ایک ہوا ہو اور اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ روٹ الہدا کی جانی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے آپ کو ملے گا پوری چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر چونتیس سال ہے اس کی شخصیت پاکستانی اور کینیڈا ہے یہ لڑکا سید ہے یعنی اس کی ذات کا نام سید ہے میں آپ کو اس کی ایڈوکیشن کے بارے میں بھی بتاتی چلوں لڑکے نے مکینیکل انجینرنگ فروم یو آف ٹی کینیڈا سے حاصل کی ہے اور بی ای مکینیکل انجینرنگ فروم اینیڈی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے یہ لڑکا کینیڈا میں رہتا ہے اس کا پیشہ انسپیکٹر آف ٹیکنالوجی سٹینڈر اور سیفٹی آثورٹی اور اونٹیریو ہے یہ لڑکا طلاق یافتہ ہے یہ لڑکا دیس جولائی کو کینیڈا سے کراچی آیا تھا پچیس کو اس کی شادی ہوئی تھی اور تیس کو واپس چلا گیا تھا طلاق کی وجہ بھی شیئر کریں جب پروسیس شروع ہوگا یعنی نہ یہ سموکنگ کرتا ہے اور نہ ہی یہ درنگ کرتا ہے بڑی بہن ڈاکٹر ہے اور اس کا خامند ابو زیبی میں رہتا ہے تو میں آپ کو ان کی ریکوئرمنٹس کے بارے میں بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی پاکستان یا کنیڈا کی ہو اردو سپیکنگ یعنی کراچی کی رہنے والی ہو اور اردو سپیکنگ ہو اور مسلمان یا سنی ہو اس کی عمر 31 سال ہو اور لڑکی کی ہائیٹ 5 فٹ 4 انج ہو اور ویل ہو یعنی وہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ویورز جو کوئی بھی اس دشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہم اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمیٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہوگا ریجسٹریشن کے بغیر کام شروع نہیں ہوگا ریجسٹریشن ناقابل معافی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ اللہ الرحمن الرحیم اسلام نیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ دوٹ الہدہ کی جانگی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کی رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننے کے لیے اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا ہمارا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مل دی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتی ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکی کی عمر اٹھائیس سال ہے اس کی ہائٹ فائی فوٹ چار انج ہے یہ لڑکی کمبو ذات سے تعلق رکھتی ہے یہ لوگ پنجابی ہیں ایم او ایٹ این او سینہ ہسپیٹل میں جاب کرتی ہے یہ لڑکی لیڈی ڈاکٹر ہے اس کا ایک بھائی انجینئر ہے اور یہ لڑکی ملتان شہر کی رہنے والی ہیں تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکائرمنٹ کے بارے میں بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکے نے کم از کم یعنی لڑکا ایم بی بی ایس ہو یعنی وہ ڈاکٹر ہو اور لہور یا ملتان شہر کا رہنے والا ہو اور صرف کمبو ذات سے تعلق رکھتا ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس رشتے میں تلجسپ رکھتا ہے وہ اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نیکم ناظرین میں آپ رشتہ روٹ الہودہ کی جانوی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لیے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے اور ویل ایجوکیٹڈ ہے اس لڑکے کی عمر پچیس سال ہے یہ غیر شادیش شدر لڑکا ہے یہ لڑکا تعلیم یافتہ ہے یعنی ویل ایجوکیٹڈ اور عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یہ لڑکا سیال ذات سے تعلق رکھتا ہے اس کی ذات کا نام سیال ہے اس لڑکے نے سیویل انجینرنگ کیا ہوا ہے جو کے بریٹش کمبیہ یونیورسٹی سے حاصل کی ہے اس لڑکے کی کینیڈا میں جوب ہے اس کی منتھلی سیالری ون لیک ڈالر ہے اس لڑکے کی ہائیٹ فائی فوٹ ایٹ انچ ہے ایک بھائی کی شادی ہو چکی ہے دس ملے کا اپنا گھر ہے اس کری ٹین میں آپ کو ان کی ریکائیمنٹ بارے میں بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے عمر کم از کم چھبیس سال ہو پنجاب کی رہنے والی ہو دیسنٹ خیوٹ اور سمارٹ ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس دشتے میں دلجسپی رکھتا ہے وہ ہم اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ روٹ الہودہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں لڑکے لڑکا لڑکی ہوں جہاں پر ہم آپ کیلئے رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننے کے لیے اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا ہمارا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کیلئے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکی کی ایج 23 یعنی 23 سال ہے اس کی ہائٹ 5 فٹ 3 انچ ہے یہ لڑکی رحمانی ذات سے تعلق رکھتی ہے یہ لڑکی سنی ہے لاہور شہر کی رہنے والی ہے اور سب سے بڑی بات جوب بھی کرتی ہے ورکنگ ایٹ فارما کیوٹیکل انڈسٹری یہ غیر شادی شدر لڑکی ہے والی صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک بھائی اور تین بہنی ہیں دو بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور بہت عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکائرمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کی ایج 20 to 27 ہونی چاہیے یعنی 20 سے 27 سال ہونی چاہیے اور لڑکے کی ہائٹ 5.5 foot 2 inch to 5 foot 6 inch ہونی چاہیے اور لاہور شہر کی رہنے والی رہنے والا ہو اور پاکستان ملک پاکستان یعنی اس کی شخصیت پاکستانی ہو کسی بھی عزت سے تعلق رکھتا ہو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ویورز جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ میں اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں تو ویورز میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں جو کوئی بھی آپ کو رشتہ دکھایا جائے گا اس کی جانچ پر دال کروانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے الہودہ میریج بیرو نہیں ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانوی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننے کے لئے اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا فون ہمارا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورس چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کی ایک لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہوں اس کی عمر 44 یعنی 44 سال ہے یہ لڑکا طلاق یافتا ہے دس سال کا بچہ بھی ہے پائی پوٹ سیون انچ ان کی ہائٹ ہے اور اسسسٹنٹ پروفیسر کیمیسٹری بی زیڈیو میں ہیں ملتان شہر کے رہنے والے ہیں ان کا مذہب اسلام ہے یہ سنی ہیں اور جرد ذات سے تعلق رکھتے ہیں پانچ وقت کے نمازی ہیں ان کا اپنا سیال کوٹ مساہی والمی اپنا گھر ہے یہ پاکستانی ہے ایک اکر زمین بھی ہے کاشت کے لئے والدین کی وفات ہو چکی ہے چار بھائی اور تین بہنی ہیں سب کی شادی ہو چکی ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکیمنٹس کے بارے میں بھی پتاکی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر 20 سے 50 سال ہو یعنی ان میں سے کیوں بھی ایسی کی لڑکی ہو جو ان سے شادی کرنا چاہتی ہے 20 یعنی 30 سال کی ہو 40 سال کی ہو لیکن اس کی میکسیمم عمر اس کی 50 سال تک ہونی چاہیے اس کی ہائٹ 5 خود سے زیادہ ہو صاحبال کی رہنے والی ہو کسی بھی زیادہ سے تعلق رکھتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت خوبصورت اور امیر لڑکی ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس لشنے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈرس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانبی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر ٹونٹی سیون یعنی ستائیس سال ہے یہ غیش ادشدہ لڑکا ہے اس کی ہائٹ فائی فوٹ ایٹ انچ ہے اس لڑکے نے آئیکوم کیا ہوا ہے جو کہ پنجاب پالیچ سے حاصل کیا ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے یہ لڑکا ملک ذات سے تعلق رکھتا ہے اس لڑکے کا اپنا بزنس ہے ان کا کوٹا گجرات میں دس ملے کا اپنا گھر ہے اس کے تین بھائی اور دو بہنیں ہیں ایک بھائی اور دو بہنوں کی شادی ہو چکی ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکی کی عمر انیس سے پچیس سال ہو اس کی ہائیٹ 5 فٹ 3 انچ ہو اور گجرات کے اردگرد کسی شہر کی رہنے والی ہو مینیموم اس نے انٹر کیا ہوا ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس جسٹے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہم اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ روٹ الہدہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر 26 سال ہے یہ غیر شادشدہ لڑکا ہے یہ لڑکا ویل ایڈوکیٹڈ ہے عزتدار اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یہ لڑکا ڈاکٹر ہے اور پشاور میں رہتا ہے یہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہے اس کی ہائٹ 5 فوٹ 8 انچ ہے اس کی ذات کا نام احمد زائی پشتون ہے اس کے دو بھائی ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں اور تین بہنیں ہیں دو کی شادی ہو چکی ہے بڑے بھائی نے ایم سی ایس کیا ہوا ہے دوسرے بھائی نے بی ایس سی کیا ہوا ہے کر رہی ہے اور دوسری بہنیں ایف ایس سی کر لی ہے اس کا تعلق افغانستان سے ہے سات مرلے کا پشاور میں ان کا اپنا گھر ہے اور افغانستان میں اور پروپرٹی بھی ہے لڑکی تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہونی چاہیے کسی بھی ذات سے ہو کوئی ایشو نہیں ہے ویل ایڈوکیٹڈ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس لشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈرس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں آپ تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکن ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدیت کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکی کی عمر چھبیس سال ہے اس کی ہائٹ پائی فوٹ فور انچ ہے لڑکی کا کلر لائٹ بیٹش ہے اس لڑکی کی زبان اردو ہے اس کی شخصیت پاکستانی ہے یہ غیر شادشودہ لڑکی ہے اس کی تعلیم اس نے بی ایس ان بوٹنی این وی ایڈ کیا ہوا ہے اس کا مذہب اسلام ہے اس کی ذات خان لودی ہے یہ اہل سنت ہے اس کی ایک بہن بہن ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے یہ لاہور شہر کی رہنے والی ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکویمرٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کی عمر ٢ونٹی ایٹ یعنی اٹھائیس سے بتیس سال ہو لڑکے کی ہائٹ پائی فوٹ ایٹھ ہنچ ہو وہ لڑکا کراچی کا رہنے والا ہو اور اس لڑکے نے کم از کم گریجویشن کیا ہوا ہو اس لڑکے کا اہل سنت ہونا بہت لازمی ہے سب سے ضروری بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لڑکی اپنی خالہ کے گھر رہتی ہے تو ویورز میں آپ سے گزارش کرتی ہوں یا میں آپ کو ایک انفرمیشن دیتی ہوں کہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو رشتہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کی معلومات کروانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے ریجسٹریشن کروانا لازمی ہے اور ریجسٹریشن کے لیے دوست ناخشناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لازمی ہے تو ویورز جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا پون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی 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 یہ مزید فرقمات حسن کرنے سہلے ہم آپ سے گزارش کرتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے دوریوز دوری رہیں اور ہمارے دوریوز کو لازمی شیئر کریں تو یہ برشک دوری ہے بیٹو کی پروپر کی طرف میں آج آپ کو یہ ایک لڑکی کا رشتہ لے کا خاضی ہوئی ہوں اس لڑکے کی اوبر پچیس سال ہے یہ رائش آنسوزر لڑکا ہے لڑکے کی ہائی کوئی پیٹ رشتہ ہے اس لڑکے کی تعلید بی ایس ایس ہے جو کسیلید انیورسٹیو اپ ٹنچیلرین ٹاکنالوجی تلاشی سے حاصل ہوتی ہے بورڈ لاکھول میں ہی چاک کرتا ہے اس لڑکے کی مدھی سیرے تقریبا نفرلہ ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے یہ سننی لڑکا ہے اس لڑکے کی ساتھ سورہ مبالک ہے اس لڑکے کی ہائی شرطان کی ہے ان کا مدھان میں اپنگ در ہے یہ لڑکا پاکستانی ہے اس لڑکے کیچھے بھائی اور تین مہنی ہے جس سے چاہ تھائی اور دو پہلوں کی شاہدھی ہو جگی ہے تو بیپرز میں آپ کو ان کے لئے قرآن سوارے کی رو مداتے چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی نے گریجویشن میں پیشنٹ دیا ہوگو اس لڑکے کی تعلید ان کی مومن قامس کم بیس سے پنچیس فال ہو اس ڈرکی کے حائل 5.6 ڈور پر 5.9 ڈور پر 5.9 ڈور پر اور ان کو دان شہرکی رہنے والی ہو کسی میں ذات سے ظالم کرتی ہو، کوئی بستہ نہیں ہے، کوئی ڈرکی نہیں ہے لیکن کچھ ڈرکی کا سنی ہونا یعنی اس دمان ہونا لازمی ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ مصورت اور پیاری ڈرکی ہو یعنی اس زیادہ دیانی سے ظالم کرتی ہو تو ویور جو کوئی بھی اس ڈرکی میں دل جس میں رکھتا ہے وہ ہمیں فون نمبر یعنی میں ایڈرس کمکن کریں ہموں کو بتوکر آپ کا نمبر دیر کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں وہ ہماری ویڈیو کو لازمی شرک کریں اب تحت کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ٹوٹ الہدہ کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند داتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کی عمر تین تیس سال ہے یہ غیر شادشدہ لڑکا ہے اس کی ہائٹ 5.9 انچ ہے اس لڑکے نے یوکے سے اے سی زی اے کیا ہوا ہے اس لڑکے کا لاہور میں اپنا سوفٹ ویئر ہاؤس ہے یعنی ان کا اپنا بزنس ہے اس لڑکے کی منتلی انکم دھائی لاکھ سے زیادہ ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے یہ لڑکا سنی ہے اس کی ذات کا نام جٹ کمبو ہے ان کا دس منلکہ لاہور میں اپنا گھر ہے اور ان کی اپنی کار بھی ہے اس کے علاوہ پانچ منلکہ پلارٹ اور بھی ہے اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے پانچ بھائی اور دو بہنیں ہیں یہ بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی ہیں ان سب بھین بھائیوں کی کالیفیکیشن کے بارے میں بھی بتاتی چلوں ایک بہن نے اے سی سی اے کیا ہوا ہے دوسری بہن نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے اور پہلے دوسرے بھائی نے ایم فیل میٹس کیا ہوا ہے کسرے بھائی نے ایم بی اے کیا ہوا ہے چوتے نے بھی ایم بی اے کیا ہوا ہے اور پانچویں نے سوفیئر انجینرنگ کیا ہوا ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکرمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی ایج پچیس سے تیس سال ہو اس لڑکی کی ہائٹ فائی فوٹ پور انچ ہو یہ لڑکی لاہور کی رہنے والی ہو اور ویل ایڈوکیٹڈ ہو کسی بھی ذات سے تعلق رکھتی ہو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ویورز جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس کمیٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ روٹ الہدہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل چاننا چاہتی ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر چھپڑیس سال ہے یہ غیر شادشودہ لڑکا ہے اس کی ہائٹ فائی فوٹ ٹین انچ ہے اس لڑکے نے بی اے کیا ہوا ہے یو او جی یونیورسٹری سے اس کا مذہب اسلام ہے یہ لڑکا سنی ہے اور یہ لڑکا جڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے ان کا اپنا گجرات میں ڈیٹ کنال کا گھر ہے اس کی شخصیت پاکستانی ہے ان کا چار اکر زمین اور بھی ہے اس کے دو بھائی اور ایک بہن ہے اور سب کی شادی ہو چکی ہے تو ویورس میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر اٹھارہ سے چھبیس سال ہو اس کی ہائٹ فائی فوٹ ہو اور گجرات کے اردگیت کسی بھی شہر کی رہنے والی ہو جٹ جٹ ہو ملک ہو ارائی ہو کوئی بھی زاد سے تعلق رکھتی ہو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ عزتدار اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو ویورس جو کوئی بھی اس جشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمیٹ کریں ہم ان کو مطلبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں رشتہ ڈوٹ الہودہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں اگر آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنا نمبر اور پرمنٹ میں لکھیں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تو ویورز چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف یہ رشتہ ایک لڑکی کا ہے جس کا تعلق جٹ فیملی سے ہے اس کی عمر ستائیس سال ہے یہ غیر شادشدہ لڑکی ہے اس لڑکی کا قط فائف پنٹ فور انچ ہے اس لڑکی کی تعلیم ایمفل کیمسٹری ہے جو کہ انیورسٹری گجرات سے حاصل کی ہے اس کا مذہب اسلام ہے اس کی ذات کا نام جٹ سندو ہے ان کا گجرات میں دس مرلے کا اپنا گھر ہے اس کی شخصیت پاکستانی ہے اس لڑکی کی والدہ گھریلو خاتون ہے اور اخلاق کی بھی بہت اچھی ہے اس کے دو بھائی اور ایک بہن ہے ایک بہن اور ایک بہن کی ایک بہن اور ایک بھائی کی شادی ہو چکی ہے ہم آپ کو ان کی رکائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے نے کم از کم ماسٹر کیا ہوا ہو اس کی عمر تیس سال ہونی چاہیے اور اس کی ہائٹ 5.7 انچ ہو اور وہ گجرات کے قریب ہی رہتا ہو اس کا سننی ہونا بھی بہت لازمی ہے جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا نمبر کمنٹ میں کرے تاکہ ہم اس کو مزید معلومات بتا سکیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں اب تک کے لئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الودہ کی جانی سے خوش آمدیت کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف یہ رشتہ ایک لڑکی کا ہے جو کہ ہاشمی قریشی فیملی سے تعلق رکھتی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے جس کا تعلق شیئر فیملی سے ہے اس لڑکی کی عمر اٹھائیس سال ہے یہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے اس لڑکی کا قد فائف ٹو سیون انچ ہے اس لڑکی کی تعلیم ام کم فائننس ہے جو کہ اس نے کالیج سے حاصل کی ہے اس لڑکی کا مذہب اسلام ہے اس کی ذات کا نام ہاشمی قریشی ہے یہ فاروق آباز شیخ پورا کے رہنے والے ہیں اس کے چار بھائیں ہیں ایک بھائی ڈاکٹر یعنی میڈیکل کلینیک فارمیسی بزنیس ہے اس کا دوسرا بھائی سعودی عربیہ میں جیپینیز کارز کا ہو بزنیس کرتا ہے اور تیسرا بھائی سعودی عربیہ میں امریکن کارز کا بزنیس کرتا ہے اور چھوتا بھائی اب ڈاکٹر بن رہا ہے اور دس مرلے کا ان کا اپنا گھر ہے میں آپ کو ان کی ریکائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کی عمر اٹھائی سے پینتیس سال ہونی چاہیے اور اس کا سننی یا شیعہ ہونا لازمی ہے اور وہ شیخ پورا لاہور گجرہ والا کا رہنے والا ہو اس میں سے کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہاشمی قریشی یا گوڈ آپن کاسٹ یعنی کسی اچھی ذات سے تعلق رکھتا ہو اور وہ ویل سیٹر ایڈوکیٹڈ ہو یعنی اس کا اپنا بزنیس ہو یا پھر کسی اچھی جوب پہ کسی اچھی مرتبے پہ اس کی جوب ہو اور اگر کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے تو ہمیں اپنا نمبر ای میل ایڈریس کمنٹ کریں اس کو مطلوبہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی شیئر کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈاٹ الہدہ کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لیے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کو رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہماری چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اپنی ویڈیوز دیتے رہیں اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو روپ جلیں ویورز میں آپ کو اپنی آج کی ویڈیو کی ٹاپک کی طرف لے چلتی ہوں آج میں آپ کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر آئی ہوں جس کا تعلق گجر فیملی سے ہے اس لڑکی کی عمر ستائیس سال ہے یہ لڑکی اس لڑکی کی رہائش سپین میں ہے اس لڑکی کی تعلیم مانسٹر ان بزنس ایڈمنیسٹریشن اینڈ منشمنٹ ہے جو کہ سپین میں حاصل تھی ہے اس لڑکی کی اس لڑکی کی ذات کا نام گجر ہے اس لڑکی کا مذہب اسلام ہے سب سے بڑی بات یہ کہ لڑکی جوب بھی کرتی ہے ہومین ریسورسز انٹرنیشنل کمپنی ان بینک سپین میں یعنی سپین میں وہ جوب کرتی ہے اس لڑکی کے سب بہن بھائی سپین میں ہی رہتی ہیں اس لڑکی کے تین بھائی اور ایک بہن ہے جس میں سے دو بھائی شادی شدہ ہیں اس لڑکی کی شخصیت سپینچ اور پاکستانی ہے اس کا ان کا پاکستان جہلم اور سپین میں اپنا گھر اور جائیداد بھی ہے لیکن یہ رہتے سپین میں ہیں پاکستان میں ان کا بارہ مرلے کا اپنا گھر ہے ان کی ریکائیمنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر پچیس سے اٹھائیس سال ہونی چاہیے اور وہ یورپ میں رہتا ہو اور عزت گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اس کی فیملی پڑی لکھی ہونی چاہیے اور اس کی تعلیم گریجویٹ ہو اگر جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہو تو وہ ہمیں اپنا نمبر یا ای میل ایڈریس کمنٹ کریں ہم اس کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر لازمی کریں اب تک کے لیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانبی سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے رے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے اس کی عمر ٹونٹی سیمن یعنی ستائیس سال ہے اس لڑکی نے سپن سے ماسٹر ان بیزنس ایڈمنیسٹریشن اینڈ منیجمنٹ کیا ہوا ہے اس کا مذہب اسلام ہے اس کی ذات کا نام گجر چودری ہے یہ لڑکی سپن میں ہی جاپ کرتی ہے اس لڑکی کی ساری فیملی سپن میں ہی رہتی ہے سب سپن میں سیٹل ہیں یہ لڑکی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس لڑکی کی فیملی میں تین بھائی اور ایک بہن ہیں دو بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے ان کا سپن اور پاکستان میں اپنا گھر ہے ان کا پاکستان میں بارہ کنال کا اپنا گھر ہے اس کے علاوہ گجرات سپن جہلم میں اور پروپرٹیز بھی ہیں لیکن یہ لوگ سپن میں ہی رہتے ہیں اس لڑکی کی شخصیت پاکستانی اور سپینج ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کی عمر پچیس سے اٹھائیس سال ہو لڑکا یورپ کا رہنے والا ہو جٹ یا گجر ذات سے تعلق رکھتا ہو اور ویل ایڈوکیٹڈ ہو عزتدار اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہو تو ویورز جو کوئی بھی اس لشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہم اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ روڈ البدا کے جانے سے خوش آمدین کہتی ہوں جا کر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں کہ آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو میرے گا پوری ڈیٹیل کیسا بھی رشتے یوارمات جانے سے پیدا لیں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چرل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لیے ایک دو لڑکے کا رشتہ لکھا حاضر ہوئی ہوں لڑکے کی عمد 26 سال ہے یہ غیش حد شدر لڑکا ہے اس کی ہائیڈ 6 فٹ 10 انچ ہے اس کی تعلیم یعنی اسے بی اے کیا ہوا ہے جو کہ انیورسٹری سے حاصل کی ہے اس لڑکے کا اپنا بزنس ہے اس لڑکے کا مذہب اس نام ہے یہ لڑکا سنی ہے اس کی ذات کا نام جڑھ ہے یہ لڑکا نمازی ہے پانچ حقی نماز ادا کرتا ہے ان کا اپنا گجرات میں ایک کنال کا گھر ہے اس کے علاوہ ان کی اپنی اور جائدات بھی ہے اس لڑکے کے والدیں اس دنیا میں نہیں ہیں اس لڑکے کی دو بھائی اور چار بہنی ہیں بہنوں کی شادی کھو چکی ہے ایک بھائی سعودی اریفیا میں کام کرتا ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریگوئرمنٹس کے بارے میں دو بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکی کی عمر 18 سے 26 سال ہو اس کی ہائیٹ فائیٹ فر سے زیادہ ہونی چاہیے اور وہ گجرات کے ایڑکی کسی شہر کی رہنے والی ہو لڑکی کی ذات چٹ، ملک، بھرٹ، ارائی، لوگر، لاشروت ان میں سے کسی بھی ذات سے تعلق رکھتی ہو ان لڑکے والوں کو ایک اور ڈیمانڈ بھی ہے ان لڑکے والوں کی ایک اور ڈیمانڈ بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر لڑکی بارے قریب بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جہیز بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ویورز میں آپ کو ایک اور بات براتے چلوں جو بھی رشتہ دکھایا جائے گا اس کے جانچ پرطال کروانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے الگوڈا میریج بیرو نہیں ہوگا ریجسٹریشن کے بغیر کام شروع نہیں ہوگا ریجسٹریشن ناکابلے واقسی ہے تو ویورز جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا پون نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھے لگتی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک بلیے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا پون نمبر کمٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج ایک لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہوں جس کی عمر بتیس سال ہے یہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس کی قد فائف پنٹ ٹین انج ہے اس لڑکے نے ماسٹر کیا ہوا ہے ماسٹر ان پروجیکٹ پلاننگ اینڈ میریشمنٹ یوکے جو کہ یونک یوکے سے حاصل کی ہے یہ ماسٹر یوکے میں ہی جوب کرتا ہے یہ لڑکہ یوکے میں ہی جوب کرتا ہے اس لڑکے کی منتلی سیلری پانچ لاکھ ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے اس کی ذات کا نام گجر ہے یہ سنی لڑکا ہے پانچ وقت کا نمازی ہے ان کا اپنا ایک کنال کا گھر ہے برنلا شہر میں اس کا اپنا گھر ہے اور رہائش بھی برنلا شہر کی ہی ہے اس لڑکے کی شخصیت پاکستانی ہے اس لڑکے کے ایک کنال کے علاوہ اور دس کروڑ کے قریب جائیداد بھی ہے اس کے تین بھائی اور ایک بہن ہے جس میں سے ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی ہو چھوڑی ہیں میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکی نے ایم اے کیا ہوا ہو اس لڑکی کی عمر انتی بائیس سے انتیس سال ہو اس کی قد فائیف پوٹ ہونی چاہیے وہ لڑکی گجرات یا بھمبر کی رہنے والی ہو یہ گجر ذات سے تعلق رکھتی ہو اور لڑکی سننی ہو اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں تاکہ اور ہم ان کو مزید معلومات یعنی ان کا کونٹیکٹ نمبر ہم ان کو دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کچھ لازمی شیئر کریں اور اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو اپنا فور نمبر کمٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج ایک لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہوں جس کی عمر بتیس سال ہے یہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس کی قد 5.10 انچ ہے اس لڑکے نے ماسٹر کیا ہوا ہے ماسٹر ان پروجیکٹ جو کہ یوکے سے حاصل کی ہے یہ ماسٹر یوکے میں ہی جوب کرتا ہے یہ لڑکا یوکے میں ہی جوب کرتا ہے اس لڑکے کی منتلی سیلری پانچ لاکھ ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے اس کی ذات کا نام گجر ہے یہ سنی لڑکا ہے پانچ وقت کا نمازی ہے ان کا اپنا ایک کنال کا گھر ہے برنلا شہر میں اس کا اپنا گھر ہے اور یہائش بھی برنلا شہر کی ہی ہے اس لڑکے کی شخصیت پاکستانی ہے اس لڑکے کے ایک کنال کے علاوہ اور دس کروڑ کے قریب جائیداد بھی ہے اس کے تین بھائی اور ایک بہن ہے جس میں سے ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی وہ چھوٹی ہے میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی نے ایم اے کیا ہوا ہو اس لڑکی کی عمر انتیس بائیس سے انتیس سال ہو اس کی قد فائف پوٹ ہونی چاہیے وہ لڑکی گجرات یا بمبر کی رہنے والی ہو یہ گجر ذات سے تعلق رکھتی ہو اور لڑکی سننی ہو اور عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو جو کوئی بھی اس لشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں تاکہ اور ہم ان کو مزید معلومات یعنی ان کا کونٹیکٹ نمبر ہم ان کو دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی شیئر کریں اور اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا پور نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لڑکے کی عمر ستائیس سال ہے یہ ایک غیر شادشودہ لڑکا ہے اس کی ہائیڈ فائف فوٹ ایٹ انچ ہے اس لڑکے کی تعلیم آئی قوم ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے یہ لڑکا سنی ہے اس کی ذات ملک ہے ان کا اپنا کاروبار ہے ان کا گھر بھی اپنا ہے یہ لڑکا کوٹلا گجرات کا رہنے والا ہے اس کے تین بھائی اور دو بہنیں ہیں ایک بھائی اور دو بہنوں کی شادی ہو چکی ہے میں ویورس آپ کو ان کے رکیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر انیس سے پچیس سال ہو اس کی ہائیڈ فائف فوٹ تین انچ ہو اور وہ کوٹا گجرات کے اردگرد کسی شہر میں رہنے والی ہو کسی بھی ذات سے تعلق رکھتی ہو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس لڑکی نے کم از کم انٹر کیا ہوا ہے جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں اور ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے اور مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہمیں رابطہ کریں اور ہم ان کو ساری ڈیٹیل آل ٹو آل انفرمیشن ہم ان کو دیں گے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ٹوٹ الہدہ کی جانبی صرف ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا نمبر فون نمبر کمنٹ کریں اور مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک رشتہ لے کر آئی ہوں جو کہ ہے لڑکے کا اس لڑکے کی عمر ستہ اکیس سال ہے یہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس کی ہائٹ اس لڑکے کی تعلیم ایف اے ہے اور وی اے گریجویٹ کر رہا ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے یہ لڑکا سنی ہے اس کی ذات جٹ ہے اور ان کا اپنا کاروبار ہے اور اپنا گھر بھی ہے اور یہ لالا موسر شہر کا رہنے والا ہے اس کے تین بھائی اور دو پانچ بہنیں ہیں اور سب کی شادی ہو چکی ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی ریکائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر تیس سے تیس سال ہو اس لڑکی کی ہائٹ فائیف پوٹ ایٹ انچ ہو اور کوٹلا گجرات کی اردگردی رہنے والی ہو یعنی کسی بھی شہر سے تعلق رکھتی ہو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اور کسی بھی ذات سے بھی تعلق رکھتی ہو اس کو ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتی ہو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن اس لڑکی کا سنی ہونا بہت لازمی ہے اس لڑکی اور لڑکی نے کم از کم انٹر یا گریجوریٹ کیا ہوا ہو جو کوئی بھی اس لشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا فون نمبر یا ایمیل اڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے مطلوبہ رابطہ نمبر ہم ان کو دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرس کریں آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف یہ رشتہ ایک لڑکی کا ہے جس کا تعلق شیعہ فیملی سے ہے اس لڑکی کی عمر بیس سال ہے اس لڑکی کا رنگ گھورا ہے یہ غیر شادی شدہ لڑکی ہے اس لڑکی کا قد پائی پائنٹ نائن انچ ہے اس لڑکی کی تعلیم ایف اے ہے اس لڑکی کا مذہب اسلام ہے اس کی ذات کا نام جٹ ہے اور ویورز میں آپ کو اس کی اور معلومات بھی بتاتی ہوں ان کا لاہور میں اپنا 1.5 یعنی ڈیڈ کنال کا اپنا گھر ہے اس لڑکی کے دو بھائی اور تین بہنیں ہیں جس میں سے دو بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے تو ویورز ہم آپ کو ان کی ریکائرمنٹس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی نے بی اے کیا ہوا ہو اور لاہور کا رہنے والا ہو اور اس کا قد 6 فٹ ہو یعنی 6 فٹ انچ ہو اس کا سائز اس کی ہائٹ اس کی 6 فٹ ہو اور لڑکا شیعہ ذات سے تعلق رکھتا ہو جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا نمبر کمنٹ کرے یا ایمیل ایڈریس ہمیں کمنٹ کرے ہم اس کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر لازمی کریں لازمی اب تک کے لئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانب سے خوش آمدیت کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں وزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک رشتہ لے کر آئی ہوں جو کہ ہے لڑکے کا یہ رشتہ ایک لڑکے کا ہے جو کہ طلاق یافتہ ہے اس کی شادی اپنے چچا کے گھر ہوئی تھی لیکن کچھ فیملی ایشو کی وجہ سے نہیں چل سکی اس لڑکے کے بچے بھی نہیں ہیں اس لڑکے کی عمر ستائیس سال ہے اس کی ہائٹ 5.8 انچ ہے اس لڑکے کی تعلیم ایف اے ہے یہ لڑکا اٹلی میں جوب کرتا ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے اور یہ سنی ہے اس کی ذات کا نام جٹ ہے اس کا پوٹلا گجرات میں اپنا گھر بھی ہے اس لڑکے کی شخصیت اٹیلین ہے یہ لڑکا لینگ ریال میک رہتا ہے اس کی پانچ بہنیں اور ایک بھائی ہے جس میں چار بہنوں کی شادی ہو چکی ہے تو ویورز میں ان کی ریکوئرمنٹس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر 22 سے 26 سال ہو اس کی ہائٹ 5.3 انچ ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یورپ یا پاکستان کے نزدیک ہی رہتی ہو اور جس فیملی سے بھی وہ تعلیم رکھتی ہو اور اس لڑکی کی تعلیم ایف اے ہو جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا نمبر اور ایمیل اڈریس کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ نمبر دے دیں گے اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر لازمی کریں آپ تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہدہ کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتی ہیں فرض کریں آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو ویورز مزید معلومات بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو ویورز چل دیں ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف یہ رشتہ ایک لڑکی کا ہے اس لڑکی کی عمر 26 سال ہے اس کی قید 5.6 انچ ہے اس لڑکی کی والدہ راشبوت رانہ ذات سے تعلق رکھتی ہے اور اس لڑکی کے والد پتھان ہے اس لڑکی نے ایم اے کیا ہوا ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کیا ہے ان کا ڈی ایچے میں اپنا ایک کنال کا گھر ہے یہ دو بہنیں اور ایک بھائی ہے ایک بہن کی شادی ہو چکی ہے اور بھائی ابھی پڑے رہا ہے میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں پھر بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکا عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اور لاہور کا رہنے والا ہو جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہم اپنا نمبر اور ایمیل ایڈرس کمنٹ کرے ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانب سے پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف میں آج ایک لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہوں جس کی عمر بتیس سال ہے یہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس کی قد فائف پنٹ ٹین انج ہے اس لڑکے نے ماسٹر کیا ہوا ہے ماسٹر ان پروجیکٹ پلیننگ اینڈ میریشمنٹ یوکے جو کہ یوکے سے حاصل کی ہے یہ ماسٹر یوکے میں ہی جوب کرتا ہے یہ لڑکہ یوکے میں ہی جوب کرتا ہے اس لڑکے کی منتلی سیلری پانچ لاکھ ہے اس لڑکے کا مذہب اسلام ہے نام گجر ہے یہ سنی لڑکا ہے پانچ وقت کا نمازی ہے ان کا اپنا ایک کنال کا گھر ہے برنلا شہر میں اس کا اپنا گھر ہے اور یہائش بھی برنلا شہر کی ہی ہے اس لڑکے کی شخصیت پاکستانی ہے اس لڑکے کے ایک کنال کے علاوہ اور دس کروڑ کے قریب جائیداد بھی ہے اس کے تین بھائی اور ایک بہن ہے جس میں سے ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی وہ چھوٹی ہے میں آپ کو ان کی ریکوائیمنٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی نے ایم اے کیا ہوا ہو اس لڑکی کی عمر انتیس بائیس سے انتیس سال ہو اس کی قد فائیف پوٹ ہونی چاہیے وہ لڑکی گجرات یا بھمبر کی رہنے والی ہو یہ گجر ذات سے تعلق رکھتی ہو اور لڑکی سننی ہو اور عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا نمبر یا ایمیل ایڈریس کمنٹ کریں تاکہ اور ہم ان کو مزید معلومات یعنی ان کا کونٹیکٹ نمبر ہم ان کو دے دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی شیئر کریں اور اب تک کے لئے اتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو رشتہ ڈوٹ الہودہ کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں جہاں پر ہم آپ کے لئے رشتے لے کر آتے ہیں فرض کریں کہ آج آپ کو ہمارا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو ملے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ رشتے کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اپنا فون نمبر کمنٹ کریں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کے لئے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہوں جو کہ ویل ایجوگیٹڈ اور بہت اچھا انسان ہے اس لڑکے کی عمر 38 یعنی 38 سال ہے یہ لڑکا شاہ غیر شادی شدہ ہے اس کی ہائٹ 5 فٹ 11 انچ ہے اس کی کوالفیکیشن پی ایش ٹی جرمنی ہے یہ لڑکا سنی ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے اور اس کی ذات گجر ہے یہ لڑکا انگلیش ان اردو سپیکنگ ہے اس لڑکے کی تین بہنیں اور دو بھائی ہیں اور ایک بھائی اور تین بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اس لڑکے کی منتلی انکم 42 ہنڈرڈ یورو پر منت ہے اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں یعنی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس لڑکے کا فیملی بیکراؤن بھی بہت اچھا ہے ان کا اپنا گھر ہے یہ لڑکا نیٹورک سائنٹیسٹ ہے اس لڑکے کی یہائش جرمنی کے شہر اسن میں ہے ویسے یہ پاکستان میں سیالکورٹ میں رہنے والا ہے لیکن اب بھی یہ پاکستان جرمنی میں مستقل رہتا ہے تو ویورز میں آپ کو ان کی رکائمانٹس کے بارے میں بھی بتاتی چلوں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکی کی عمر چوبیس سے تیس سال ہو کسی بھی شہر سے تعلق رکھتی ہو یا کسی بھی ذات سے تعلق رکھتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے سوری کسی بھی شہر میں رہنے والی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا گجر ذات سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے یعنی وہ گجر چار سے تعلق رکھتی ہو اس لڑکی نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو اور بہت پیاری ہو عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو جو کوئی بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہمیں اپنا رابطہ نمبر کمنٹ کریں ہم ان کو مطلوبہ رابطہ نمبر دے دیں گے اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ